دوستو میں فراز ملک کچھ لوگ ہیں ہمارے دیش کے اندر جن کی طرف سے عجیب و غریب بیان دیے جاتے ہیں آج جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ ضرور کرنا کیونکہ میں دکھانا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ مسلمانوں کی رائے ہے کیا دھیان سے دیکھنا اور بیتو کی بیان باجی سے بچنا دوستو پتھان فلم کا جو گانا آیا ہے جس کو لے کر کئی سارے لوگوں کی بھابنائیں آہت ہوئیں کیونکہ اس میں بھگبہ کلر کی ایک بکنی پہن لی دیپکا پادکول نے جس کو لے کر کافی سارے لوگ بائیکوٹ کرنے لگے اس گانے کو اس فلم کو سوشل میڈیا پر بائیکوٹ کرنے والوں کی طرف سے کہا جانے لگا کہ یہ بھگبہ کلر کا اپمان ہے ہندووں کا اپمان ہے اس سے ہندووں کی بھابنائیں آہت ہوئیں لیکن کیا کسی ایک بھی مسلمان کی اس گانے کو دیکھنے کے بعد آستھا کو ٹھیس پہنچی کسی بھی مسلمان کی بھابنہ آہت ہوئی اس رنگ کو دیکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور بتانا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور اس گانے کو دیکھ کر اس رنگ کو دیکھ کر میری دھارمک بھابنہ کو کوئی بھی ٹھیس نہیں پہنچی نہ ہی میری دھارمک بھابنہ کا اپمان ہوا ہے کیونکہ میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی رنگ کی بجا سے میری دھارمک آستھا کو ایچھے ٹھیس پہنچ جائیں میری دھارمک بھابنہ آہت ہو جائیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے نام پر کچھ بھی بول دیتے ہیں اور آپ کو ہمارے دیش کی میڈیا کا حال تو بتائے چھوٹی سی بات کو اتنا لمح چوڑا بنا کر وہ پیش کر دیتے ہیں جیسے وہ مدی پردیش کے ایک مولانا صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ پتھان نام رکھنے سے پورے اسلام کا مزاق بن گیا ہے پتھان ایسے نہیں ہوتے ہیں یہ مزاق اڑایا گیا ہے اس کو بائیکارڈ کرو اب رامپور سے یہ خبر آ رہی ہے رامپور میں رٹی آئی کے ایک کارے کرتا ہے دانش خان ان کا نام ہے کون ہے یہ ان کو میں نہیں جانتا پہلی بار ان کا نام سنا ہے ان کی طرف سے ایک بیان دیا گیا ہے کہ جس بھگبہ رنگ کو لے کر پتھان فلم کا بھروت کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہندووں کی دھارمک آستاؤں کو ٹھیس پہنچی ہے ان کا اپمان ہوا ہے یہ صرف ہندووں کا ہی اپمان نہیں ہے بلکہ اس گانے کی وجہ سے مسلمانوں کی بھی بھابناؤں کا اپمان ہوا ہے مسلمانوں کی دھارمک آستاؤں کو ٹھیس پہنچی ہے اور وہ ٹھیس اس لیے پہنچی ہے کیونکہ جس کلر کو بھگبہ کلر بتایا جا رہا ہے وہ چشتی رنگ ہے چشتی رنگ ہے اور اس چشتی رنگ کی وجہ سے مسلمانوں کی بھابناؤں کا اپمان ہوا ہے ان کو ٹھیس پہنچی ہے اس کو لے کر دانش خان نے مانا ودھکار آئیوگ میں یاچکہ بھی داہر کر دی ہے کہ اس سے مسلمانوں کی بھابناؤں کو ٹھیس پہنچیے میں مسلمان ہوں دانش خان صاحب میری بھابناؤں کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچی ہے اس گانے کو دیکھ کر میں خواجہ صاحب کو بھی مانتا ہوں میں سب کو مانتا ہوں لیکن میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی رنگ کی وجہ سے دھاروک بھابناؤں کا اپمان ہو جائے جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کمنٹ بوکس میں لکھیں اگر آپ کے دھاروک بھابناؤں کو ٹھیس پہنچیے اس رنگ کو دیکھ کر اس گانوں کو دیکھ کر تو آپ کمنٹ بوکس میں بتائیں اور اگر نہیں پہنچیے وہ بھی بتائیں اور جو لوگ مسلمانوں کے نام پر اس طرح کی بیان وازی کرتے ہیں وہ کمنٹ بوکس میں آ کر کمنٹ پڑھ لیں کہ لوگ کس طرح کی رائے رکھتے ہیں میڈیا لکھ رہا ہے کہ مسلم پکش نے بھی اس کا ویروت کرنا شروع کر دیا ہے ارے بھائیہ اگر ایک شخص کچھ کہہ دے گا تو کیا پورا پکش اس کی طرح ہو جائے گا ہم مسلمان ہیں ہمیں تو کوئی ٹھیس نہیں پہنچی اس گانے سے لیکن میڈیا صرف ایک پوائنٹ کو پکڑ لیتا ہے اور لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ ہندو کے بعد اب مسلم پکش نے بھی کیا ویروت کیونکہ یہ چشتی رنگ ہے اور چشتی رنگ کا اپمان ہوا ہے اس گانے میں تو کہیں نہ کہیں سے طور مڑو کر کے ان کو بائیکورٹ کروانا ہی کروانا ہے یعنی بائیکورٹ کرنے والوں کو لوجک مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا آپ کی سکرین پر یہ ہیروین ہے نام کی فلمیں تو بہت کم ملتی ہیں ان کو ان کا نام ہے شرلین چوپڑا گوگل پر جا کر ان کا نام سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ویسی ویسی تصبیریں آئیں گی جیسی تصبیریں عرفی جابیت کی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کافی ہوت فوٹو شوٹ یہ اکثر کراتی رہتی ہیں آج تک پر ڈیویٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اسی گانے کو لے کر ڈیویٹ چل لیتی اور یہ اس گانے کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ پوری طرح سے اشلیلتہ فیلائی گئی ہے اس کلر کے کپڑے پہن کر اشلیلتہ فیلائی گئی ہے بہت غلط کام کیا ہے کون کہہ رہا ہے شرلین چوپڑا اگر ان کی ابھی فوڈو دکھا دوں نہ اسکرین پر تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے فیملی کے ساتھ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اور ٹی وی ڈیویٹ میں بیٹھ کر یہ گان دے رہی ہیں کہ اس فلم میں بہت اشلیلتہ فیلائی گئی ہے اس گانے میں ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے اور خود کیا کر رہی ہیں اگر بھئی یہاں پر فوڈو دکھا دوں نہ تو آپ شرم سے پانی پانی ہو جائیں گنکہ ایسے ایسے فوڈو ہے انٹرنیٹ پر تو جب ایسے لوگوں کو کام دھندہ ملنا بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ دھرم کا سہارہ لینا شروع کر دیتے ہیں شرلین چوپڑا جیسے لوگ اشلیلتہ پر گیان دے رہے ہیں ٹی بی ڈی ویٹ میں بیٹھ کر شرلین چوپڑا سرج کر لینا گوگل پر جا کر اور آپ کو ایک کیورڈ دے رہا ہوں شرلین چوپڑا ہوت یہ ڈال لینا اس کے بعد آپ کو دیکھ جائے گا کہ انہوں نے کتنے بھگوہ کلر کے چھوٹے چھوٹے کبڑے پہن کر کیسا کیسا فوٹو چھوٹ کروایا ہے اسکرین پر نہیں دکھاؤں گا کیونکہ میری ویڈیو کو بہت ساری فیملیز دیکھتی ہیں تو ایسے لوگ بائی کورٹ پر گیان دے رہے ہیں فیلال اس رپورٹ میں تنا ہی بلتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال لگے